بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل محید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام کچھ بڑی عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں ایک جانب تو آرمی چیف جنرل آسم منیر ایکشن میں آ چکے ہیں اور کنٹرول جو ہے وہ اس وقت سنبھال لیا گیا ہے نئی ملاقات اور بلکہ ملاقات نئی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اور اس حوالے سے بڑی عام ترین اور ایکسکلوزف تفصیلات ہیں اور آبویسلی یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ بہت واضح ہے بہت کلیر ہے اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور بہت کچھ یہ آپ کہلیں کہ کلیرٹی دیتی ہے آنے والے وقت کے حوالے سے اور آنے والے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جبکہ دوسری جانب نون لیگ گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور گھبرا کر عمران خان کو پہلی مسکول دے ڈالی ہے نون لیگ نے بہت بڑا اعلان ہے نون لیگ کی جانب سے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اور اس وقت کس طرح سے معاملات اس طرف کو چلے گئے ہیں کہ عمران خان اور طاقتوروں کے درمیان بات چیت ناگزیر ہو چکی ہے یعنی اس کے علاوہ بہر کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ بہر کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کے علاوہ بہر گزارہ بھی نہیں ہے یہ ڈیٹیلز کیا ہیں ڈیویلپمنٹس کیا ہیں ان پر بات کرتے ہیں کچھ اور بڑی پولیٹیکل ہپننگز بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ پورا منظر نامہ کے ملک میں کیا چل رہا ہے کس طرح کی صورتحال ہے لوگوں کا پرسانحال ویسے کوئی نہیں ہے سیاست ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے عوام کا پرسانحال کوئی نہیں ہے ساری ڈیویلپمنٹس رکھتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں اور ہمارا ٹارگٹ 1.5 ملین سبسکرائبرز کا ہے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اگر بہتر سمجھے تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں سب سے والی ڈیویلپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے سینئر نائب صدر نون لیگ اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں جو کہ کبھی اچانک ایکٹیو ہو جاتی ہیں سیاست میں ٹویٹر پہ کبھی اچانک وہ ہائبرنیشن میں چلی جاتی ہیں اس کی وجہ تو کسی کو نہیں پتا لیکن مریم نواز سے پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور مریم نواز سے یہ ملاقات ان کی مری میں جو رہائش کا ہے وہاں پر ہوئی ہے لیگ رانوہ اور امریکی صفیر نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی دیرینہ دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر توادلہ خیال کیا اور وہ ساری چیزیں جو ایک نارمل اور یوزیل پریس ریلیز میں ہوتی ہیں وہ ساری ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک نارمل پریس ریلیز کیوں دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن اس سب کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے پی ٹی آئی کے لئے مشکلات اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگلے دن جو سینیٹر رون ابباس ہے انہوں نے کس طرح سے پارٹی چھوڑی اور اب تحریک انصاف سندھ کے جو صدر ہیں علیم عادل شیخ ان کے خلاف کراچی میں ایک اور مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور کراچی کے ممن گوٹ تھانے میں ایک شہری نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے اور علیم عادل شیخ نے جائداد کے معاملے میں دھوکہ دہی چار سو پلوٹس کی رقم ادا کی تو پتا چلا کہ ہاؤسنگ سکیم کا وجود ہی نہیں اور اس طرح کے مقدمات جو ہے فراڈ جو ہے ان معاملات کے اوپر ان کے اوپر یہ مقدمہ ہے اور کہا گیا کہ جب ان کے فراڈ پر رابطہ کیا گیا ان سے تو انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں اب یہاں سے بھی سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کس طرف کو جا رہی ہیں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ پرویز الائی کی مبینہ کرپشن کے کیس میں سابق وزیراعلا پکجاب کے پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کو بھی نیب نے گرفتار کر لیا ہے انہیں تعمیراتی ٹھیکوں میں ایک عرب روپے کی کرپشن کے الزام پر نیب لاہور نے گرفتار کیا ملزم پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے گجرات اور دیگر شہروں میں غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا گیا ہے پرویز الائی آپ کو پتا ہے کہ پابندے سلاسل ہیں اور یہ دیویلپمنٹس میں کیوں آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں تاکہ آپ کو ایک چیز کسی بھی طرح سے کنفیوز نہ کرے کہ پیپلز پارٹی کے طاقتوروں کے ساتھ تعلقات تھوڑے ڈاما ڈول ہو رہے ہیں نون لیک کچھ چیزوں کے اندر طاقتوروں کو آنکھیں دکھا رہی ہے اس کا قطن مطلب آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ کئی اور یہ پھڑا ہوا تو یا کئی اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب پی ٹی آئی یا عمران خند صاحب کے لیے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے معاملات اسی طرز پہ ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ نگران حکومت اپنا موقف واضح کر چکی ہے نگران وزیر داخلہ آلڑی کہہ چکی ہے کہ نو مئی کے واقعات کے خلاف پہلے سے زیادہ سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور اب نگران وزیر اعظم نے بھی باقاعدہ طور پہ اپنی پوزیشن کلئر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تشدد پر مائل سیاسی جماعت جو نو مئی کے واقعات میں ملوث ہے اگر اس کے خلاف کھل کر کاروائی نہ کی تو ہم بھی اس میں فریق بن جائیں گے یہ ریاست پر حملہ تھا یہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت تھی تو یہ ساری چیزیں آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرف کو جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے اس کا مطلب قطن میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ایک نورمل سوچ ہے نا انسان کو لگتا ہے کہ بھئی طاقتوروں کو پی ٹی آئی سے لڑوا رہے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اب وہ خود لڑ رہے ہیں اگر یا ان میں سے کوئی ایک لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانیہ یا یہ سب کچھ تو فالس ہپس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کام خراب کرتے ہیں اور ابھی تک کی چیزوں کے مطابق کوئی زیادہ ہففل ہونے کی ضرورت پی ٹی آئی والوں کو نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے جیل میں وہ بیٹھے ہیں آل دو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ میں پاکستان سے کبھی باہر نہیں جاؤں گا اس کا یہی مطلب ہے کہ انہیں آفرز کی جا رہی ہیں ڈیل کی آفرز ہیں عمران خان کی میز پر ڈیل کی آفرز ہیں لیکن ظاہری بات عمران خان صاحب نے اپنی رہائی نہیں بلکہ پاکستان کے لئے مذاکرات کی پیشکش کی ہوئی ہے کس طرح سے طاقتوروں کا اور عمران خان کا ایک میز پر بیٹنا ناغذیر ہو چکا ہے اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں لیکن آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھل کر پاکستان تحریک انصاف والی لائن پر آ رہی ہے آج نہیں تو کل سب نے عمران خان والی بات کرنی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نبے دن میں انتخابات کا مطالبہ بھی پیپلز پارٹی کا ہو گیا اس کے لئے وہ افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایک میں امنمنٹس کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے موقف کی تعاید کر رہی ہے اعتزاز حسن صاحب جو کہ بہت زیادہ کھل کر طاقتوروں کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور لطیف خوصہ صاحب اور پی ٹی آئی اور چیمن پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف آلدو پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ماضی میں ہم نے دیکھا لیکن اب جو پیپلز پارٹی ہے اس نے انہیں اکنالج بھی کیا ہے اور جب اعتزاز حسن صاحب کو مجلس عاملہ کے اجلاس میں بلایا گیا تو اس میں چانڈیو صاحب نے وہاں پہ اعتراض کیا تو بلاول صاحب نے کہا کہ یہ اعتراض آپ کا بنتا نہیں ہے جب ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی جو ہے اس کے خلاف مکمل طور پر کریک ڈاؤن کی تیاری ہے پیپلز پارٹی جوابی وار کر چکی ہے دھنکی دے چکی ہے کہ آپ کے لئے بھی چیزیں پھر مینج نہیں ہوں گی چیزیں آپ کے کنٹرول سے پیپلز پارٹی باہر نکال دے گی اور آبیسلی یہ ریاست کو نظام کو سسٹم کو یا طاقتور حلقوں کو جو بھی آپ نام دے لیں یہ انہیں ایک بڑا کلیئر کٹ بہت واضح انداز میں ایک میسج ہے جو کمیونیکیٹ کیا گیا اب نون لی کیا باز انہیں اتا تارد جیسا بندہ جو کہ نوملی انہوں نے لانچ کرتے ہیں ایسے معاملات کے اندر جس میں عمران خان صاحب کے اوپر اور کچھ کردار ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر جو نہیں دیکھتے کہ ہائی مورل گراؤنڈ کیا ہیں ریلیجن کارڈ یوز کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے پارٹی کے لیڈرز اور طاقتوروں کی خوشنودی کے لیے ان کی مرضی اور منشاہ کے لیے ہر حد جو ہے وہ پھلانگرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہر حد جو ہے اسے تجاوز کر جاتے ہیں آل دو آج یہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جی الیکشن موخر ہونے پر احتجاج میں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر الیکشن موخر ہوئے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ٹرک پر ہوگی یہ جو بات ہے یہ بہت زیادہ مانی خیز ہے یہ عمران خان کو ایک مسکول ہے اس طرح کی مسکول جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہلے دیتی رہی ہے ندیم افضل چند صاحب نے اگلے دن کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف نہیں ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی یہ کہنے پر مجدوبتے کو تنکے کا سہرہ اصل میں یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے انہیں ریالائز ہو چکا ہے اور یہ عوام کو اب جتنا مرضی اب ان سب کی سیاست کو عمران خان کا سہر ہے لیکن عوام سب سمجھتی ہے نون لیگ جتنی مرضی مہنگائی کے خلاف ریالیاں نکال لیں نگران حکومت کا تو قصور کوئی نہیں ہے خیر انہیں بھی اچھا ہے چلے ایک ویک اپ کال مل گئی ہے انہیں بھی آئی اوپنرز مل گئے ہیں کہ سر منواتے اولے پڑے ہیں انہیں لیکن یہ ساری کی ساری دیکھ جو پکی پکائی انہیں ملی ہے نگران حکومت کو انہوں نے تو ڈھکن کھولا اور ان کے اوپر عوام ٹوٹ پڑھی لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے اب پیپلز پارٹی جتنے مرضی مہنگائی کے خلاف اتجاج کرے اس سے بھی زیادہ دیدہ دلے رہی اور حمد کی داد نون لیگ کی دینی چاہیے اور اب یہ باتیں کر رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے تو انہوں نے کہا بالکل جی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہمیں کھڑا ہونا پڑا تو ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں اب آتے ہیں اب تک کی سب سے بڑی خبر کی جانب جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پہلے طلط حسین صاحب نے یہ لکھا کہ اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بہت فیملیر باتیں لگ رہی ہیں لیٹسی یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں اس سے پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے اور انہوں نے ان کے مطابق طلط حسین کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر نے لاہور کے اندر ساٹھ بزنس من جو ہے ان سے ملاقات کیا اور انہوں نے سعودی عرب سے آنے والی پچیس عرب ڈالر کی انویسمنٹ پر بہت زیادہ امید دکھائی اور انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے تین چار چیزوں کی وجہ سے ٹھیک ہوگا ایک نیوٹرل جوڈیشری کی وجہ سے کاکڑ گورنمنٹ کی وجہ سے سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی وجہ سے اور سعودی عرب کی پچیس عرب روپے کی سرمایہ کاری کی وجہ سے کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس سب کے اندر ٹویٹ کیا کہ جنرل آسم منیر نے کل شب کراچی میں تقریباً پچاس کاروباری شخصیات کے ساتھ تقریباً پانچ گھنٹے طویل نشست میں معیشت بچاؤ انقلابی مشن اور اس کو کامیاب بنانے کی عزائم کا اظہار کیا آرمی چیف نے غیر مبہم بادے کیے ملک سے ٹیکسٹوری کلچر نان فائلر نظام سمگلنگ رشوت ستانی سندھ کے کرپٹ سسٹم کا خاتمہ ہوگا سندھ کے کرپٹ سسٹم کا خاتمہ ہوگا اور ڈالرائزیشن ایران سے تیل سمگلنگ افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ سمگلنگ زیرو ہوگی فوری نجکاری پروگرام کا آغاز ہوگا چھے ماہ میں قومی کارپوریشنز کو صدھارا جائے گا پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں بشمول افغانوں کو واپس بھیجا جائے گا آرمی چیف کو یقین محکم ہے کہ پاکستان کے عظیم دوست ممالک چین سمیت بہت بڑی تعداد میں تقریباً پچھتر ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں یعنی پہلے یہ کنفرم ہوا کہ انہوں نے لاہور کے پچاس بزنسمن کے ساتھ ملاقات کی ہے ساٹھ اور پھر اب کراچی کے بزنسمن یعنی آپ کہہ لیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی طرف سے ایک سو سات بزنسمن ہیں ٹوٹل جن سے لاہور اور کراچی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس سب کے اندر لیتھل اکاؤنٹی میلٹی جو ہے اب میں آپ کو اگر لبے لبا بتاؤں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ جنرل آسم منیر نے کنٹرول سبھال لیا چیزوں کا تو اب آپ ذرا ان نکات کو سمجھیں جو آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ان میٹنگز کے اندر ان بزنسمن سے اٹھائے ہیں اب یہ نکات ناظرین اکرام یہ ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ڈالر جمع کرنے والوں پر شدید ترین کریک ٹاؤن متوقع ہے ڈالر کی افغانستان سمگلنگ کا مکمل خاتمہ ہوگا ایرانی تیل کی سمگلنگ کا خاتمہ ہوگا ملک کو خسارہ کرنے والے اداروں سے سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ ہوگا عرب ممالک سے جلد از جلد بھاری انویسمنٹ لاکر ڈالر کی قیمت زمین بوس کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان میں مکمل طور پر سیاسی استحکام لائے جائے گا نون فائلر معیشت کا خاتمہ کیا جائے گا غیر منافع بخشداروں کی پرائیوٹائزیشن کی جائے گی شر پسند ناصر سے آنی ہاتھوں سے نمٹنا نپٹا جائے گا اگلے ایک سال میں ستر ارب ڈالر کی انویسمنٹ جو ہے وہ لائی جائے گی اور آبویسلی اس وقت بہت سے لوگ جو نیاریٹیو بنا رہے ہیں کہ جی بلکہ میں ابھی ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا جو کہ بہت زیادہ نیاریٹیو بلڈ اپ کرتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حافظ صاحب تو ان کے رکھو تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل آسم منیر نے جو اپنا ڈاکٹرائن ہے پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے وہ دے دیا ہے اور سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے پہلے تو سیند صاحب نے تو اس کے اندر ایک اور چیز اینڈ کی کہ نیوٹرل جوڈیشری جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی تو اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جنرل آسم منیر نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کلیر کر دی ہے اور یہ اس سے پہلے بیسے جنرل باجوا بھی ملتے تھے بزنسمن کو انہیں اعتماد میں لیتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہ ملے نہ تو پاکستان کے دوست مبالک چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں نہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی کیونکہ اور ان کی گارنٹی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے شہباز گورنمنٹ کے اندر بھی آرمی چیف ہی تھے جو سعودی عرب اور دیگر ممالک سے معاملات طے کرتے رہے کیونکہ وہ بھی گارنٹی جب مانگتے ہیں تو وہ انہی سے مانگتے ہیں جن کی گارنٹی کچھ میٹر بھی کرتی ہو جس میں کچھ سبسٹانس بھی ہو تو آبیسلی لیٹسی کے معاملہ کہاں پر جاتا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور آرمی چیف نے بہت کچھ واضح کر دیا اس سے اور سمجھنے والے اس میں سب کچھ سمجھ جائیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگوان پاکستان